بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو کیا حال ہے سب کے امید ہے جو بھی ملک کے حالات ہیں جیسے بھی حالات ہیں اور آپ جہاں بھی ہیں آپ کچھ ہوں گے اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی کے ظاہر رہے ہوں گے ہمیں جو لوگوں کی زندگیوں میں انٹرس ہوتا ہے وہ بہت ہی بے تہاشا ہوتا ہے ایس 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 سسائیٹی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کا لوگوں کے حالات کو جاننے کا شوق ہے ہی ہے لیکن موسٹلی لوگوں کا لوگوں کے بیک گراؤنڈ جاننے کا جو انٹرس ہے وہ بڑا ہی زور پکڑتا جا رہا ہے اور یہ مجھے اب اس کی طرف دھیان گیا ہے میرے خیال میں تو آئے تھوٹ کہ آپ کو بھی یہ انگل زندگی کا شیر کیا جائے کہ لوگوں کو اتنا انٹرس کیوں ہوتا ہے کسی کے بھی بیک گراؤنڈ کو جاننے میں آپ کسی بھی سوشل محفل پہ چلے گے گیترنگ پہ چلے گے گیٹ ٹگیتر پہ چلے گے وہ خوشی کا موقع تھا یا گمی کا اس کو ذرا سائٹ پہ رکھ دیں لیکن وہاں پہ جب آپ بیٹھ جائیں گے سیٹل ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں گھنٹہ دو گھنٹے رہنا ہے تو کچھ دیر کے بعد یہ ڈسکیشن ضرور شروع ہو جائے گی دائے والا آپ سے پوچھیں یا بائے والا بھائی صاحب آپ سے پوچھیں پیچھے سے کہاں سے مجھے نہیں پتا لگتا کہ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے ہمارے بیک گراؤنڈ کو جاننے میں کہ ہم کہاں سے کون سے شہر سے ہیں کون سے ذات سے ہیں کون سے پاد سے ہیں یہ سارے معاملات یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے یا میرے خیال میں غیر ضروری ہے اگر آپ کی کسی شخص کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور اس کا حال آپ کے ساتھ بڑا ہی بہترین طریقے سے گزر رہا ہے اور اس کی شخصیت آپ کے سامنے بہت ہی پوزیٹیو اس کا امپیکٹ ہے تو میرے خیال میں یہ کافی ہونا چاہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے کومنٹس کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو پھر ہی مجھے بتا لگے گا تو اس کونسیپٹ پہ اس مددے پہ آپ کا کیا خیال ہے یہ آپ نے کومنٹ کر کے ضرور شیئر کرنا ہے ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا میرے خیال میں جو پوچھ رہا ہے شاید اس کو پڑتا ہوگا لیکن جو بتانے والا ہے میرے خیال میں اس کی ذات پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے گھر والوں کو مجھے رکھتا ہے اس بات کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے یا کسی ایک خاص مرحلے پہ آکے جو گھر والے ہیں ان کو اس چیز کا بڑا مسئلہ ہو جاتا چلو کہ ایریا جڑا ہے بیک گراؤن کیا ہے کسی کا بیک گراؤن سے مراد کیا ہے کہ اس کی ذات کیا ہے اس کا وہ کس سیکٹ آف سوسائیٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ راجپوت ہیں وہ جاٹ ہیں وہ کیا ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ جب لڑکے کے رشتے کا معاملہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں اتنی ریلیونٹ کیوں ہو جاتی ہیں بہت ساری ایکزامپلز ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں ڈیفرنٹ انداز سے کہیں ذات پات کو پریزنٹ کرنے والا مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے اندر جو ایک مزے کار مصفت پہل ہو ہے کہ مطلب رائیں کڑی آجے گی تو پھرکی ہوئے گا جٹہ دی کڑی آجے گی تو پھرکی ہوئے گا سہیدہ دی آجے گی پھرکی ہوئے گا راجپوتہ دی آجے گی سو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں کہا رائیں والی جو ہے وہ ہڑیاں میں پیاز زیادہ ڈال دے گی سمجھ تو آپ گئی ہوں گے کیونکہ رائیں لوگ جو ہیں وہ یا برادری جو ہے تو ماشاءاللہ بہت سیانی ہوتی ہے لیکن ان کا جو پیاز کے ساتھ ان کا قومی فروٹ جسے کہتے ہیں وہ پیاز ہے تو وہ والی بات ہے کہ ان میں کوئی ختم مطلب یہ والی چیزیں کوئی امپاکٹ ڈالتی ہیں کہ نہیں ڈالتی ہیں یہ چیزیں یہاں پہ اس طرح سے کیوں اس آنگل سے دیکھی جاتی ہیں مطلب لڑکی دیکھ رہی ہے تو ڈکار نہ مارتی ہو بھائی مطلب یہ ایسے تھوڑی ہوتا بھائی آپ کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے علم کی بنیاد پہ اور اخلاق کی بنیاد پہ نا کے ذات پات کی بنیاد پہ کہہ اب جو سے کہتے ہیں نا نا کرتے اگر آپ کرتے رہیں تو یہ کنڈیشنز جو ہیں تو یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ میرے خیال میں ان میں کمی واقعہ ہو جائے گی ویسے تو ما شاء اللہ کافی بہتری ماضی کے اس طرح کے سوچوں کے انداز میں آ چکی ہے لیکن آپ نا نا کرتے جائیے اور دیکھئے گا کہ دس سالوں میں یا پانچ سالوں میں یہ چیزیں کنڈیشنز کم ہوتی جائیں گی اب جب کنڈیشنز کم ہوتی جائیں گی تو ایک ساتھ کچھ اور ڈائلوگ انوالو ہوتے جائیں گی وہ ڈائلوگ یہ انوالو ہوتے جائیں گے کہ جی تُو وہ تو بھی آ کرنا جو سالے رشتے مک جان گی بھائی رشتے کم ختم ہوتے ہیں لڑکیاں تیس کی ہو جائیں گی تو کیا ہماری وہ ہے ایکسپائری ڈیٹ ہے کسی کی بھی لڑکیوں کی بھی یا لڑکوں کی بھی ایسی کوئی بات میں نے نہیں خیال ہے اور اس طرح کی چیزوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اگر اس تک وہ نہیں رہتے تو اس کے بعد جو سیکنڈ مرلہ ان کی پرشانی کا شروع ہو جاتا وہ یہ شروع ہو جاتا کہ یار وہ کھوڑیاں ساریاں نکل جانی ہیں مائیگریشن ہو رہی ہے کتے نکل جانی ہیں مطلب ہم بھی اس طرح چلے جائیں گے جس طرح وہ ساری ڈڑکیاں چلی گئی ہیں یہ کر لیں گے یہ کونسہ مسئلہ نیا وہ امی کہتی ہوتی تھی کہ یہ تمام رشتے تیس کے بعد ایویلیبل نہیں ہوتے ارے وہ کدھر چلے جاتے ہیں وہ تیس کے بعد رشتے وہ جو نانی بتاتی تھی کہ ہر ایک کے لیے اگر ہم شادی نہیں کر رہے یا وہ لڑکا اس وقت شادی نہیں کر رہا تو تیس کے بعد کیا ہوگا وہ لڑکی بھاگ جائے گی کیا وہ کہیں نکل جائے گی تو جو مائیں بتاتی ہیں سب کے لیے ایک بنی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کونسی بنی ہوتی ہے شاید اس کی ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ تیس کے بعد وہ بھی کہیں نکل جاتی ہے یہ بات جو ہے نا یہ بلکل کیلکلیٹر کے اندر بیٹ نہیں ہوتی یہ لڑکی اس کے لیے بنی ہے وہ لڑکا اس کے لیے بنا ہے یہ تمام ایڈیکیشن ہمیں دی جاتی رہی ہے تو بھائی جو جس کے لیے بنی ہے اس کو مل جائے گی اس میں کوئی اتنی برشانی والی طرور نہیں ہے مطلب تیس کے بعد اگر کوئی میرے لیے ہے تو وہ تیس کے بعد بھی وہی ہے کئی بدل تو نہیں جائے گی اگر کوئی میرے لیے ہے تو یہ والی باتیں ان کو سمجھنا اس اینگل سے کتنا مسئلہ ہے اور کتنا اس کے اندر مزے والی مزے کی کہانیاں ہیں یہ دو چیزیں جو ہیں اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کھٹے مٹے انداز میں میں اس لیے اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں مجھے کہ لگتا ہے کہ کھٹے مٹے انداز میں یہ تمام چیزیں ہمارے ایز سوسائیٹی ہمارے ساتھ اگزسٹ کرتی آ رہی ہیں اور ماں باپ جتنا ظہور دیتے ہیں نا مجھے لگتا ہے بچوں کے شادیوں پر اگر وہ یا اس کے اوپر یا اس کے اوپر جتنی پرشانی وہ شو کر دیں اب اتنی ہی پرشانی یا اتنی ہی احتیاط یا اتنی ہی ریسرچ اگر وہ اپنی صحت کے بارے میں کرتے رہتے یا کر لیں تو ان کے ہاں جو صحت کے مسائل ہیں وہ نہ ہوں جوڑوں کے درد کے اوپر شوگر کے اوپر بلیڈ پریچر کے اوپر اگر وہ احتیاط کرتے اپنے زندگیوں میں تو انہوں اے مسئلہ نہیں سی ہو لیکن چونکہ بچوں کی زندگی ہیں اس کے ساتھ کس 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 طرح احتیاط بہتری جانے چاہیے اس کے ساتھ کس کس طرح پیار بڑھتا جانے چاہیے اس پر زور رہے گا اگر لاس ویڈیو پہ ہم نے سید پہ کافی بیسے ڈیٹیل گفت کو کی ہے وہ آپ کوشش کروں گا وہ لنک لگا تو اس پہ بھی آپ کو سمجھ آجے گی کہ اس کے اندر بھی جو میں نے اینڈ پہ بات کی جو آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بتا لے گا ایک چیز جو اس پہ مینشن کرنے والی کہ تیس دن کے چیلنج آپ کو بھی ملاوا ہے اور مجھے بھی ملاوا ہے تو ایل ٹرائے اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس تیس دن کے چیلنج کے اندر رہتے ہوئے جتنا میکسیم آمانٹ آف ایفرٹ آپ انپورٹ ڈال سکیں اور اپنے آپ کو سمارٹ کر سکیں مزے کی بات ہو رہی تھی بچوں کے رشتے اور اس طرف تو اگر وہ صحت والی بات کی طرف ہی چلے جائے تو وہ ہوتا ہے کہ پرانی جنریشن اور نئی جنریشن تو مجھے لگتا ہے کہ ایفرٹ اور ریسرچ یا زندگی گزارے ہیں نا اس کے اندر جو کچھ آج تک ہم نے کھایا ہے اور جو کچھ آج تک کیا ہے اس سے صرف دل کا دورہ ہی پڑ سکتا ہے اس سے کہیں صحت مند زندگی گزارنے والی وہ معاملات نہیں تھے مطلب آپ نے صحیح طریقے سے سوئے ہیں یا نہیں صحیح طریقے سے کھایا ہے یا نہیں ایکسرسائز کی ہے یا نہیں وہ آپ کے پیرنٹس تھے وہ آپ تھے اگر بابا گوگل کسی کے ہتھے چڑ گیا تو وہ ریسرچ وہ آپ کو ایسی ایسی پریزنٹ کریں گے جیسے ہمیں لگے گا کہ ہم نے تیس سال جو کیا ہے نا زندگی میں اس کے اندر تمام وہ جز شامل تھے تمام وہ ریسی پی شامل آجتے تو دل دورہ پاہل پاندھا تو آرٹا اگر طریقے پڑھنے کو ملیں گے جو ایک سے لے کے سو تک آپ کو بتائیں گے ایک سے لے کے سات طریقے ہوں گے صحیح طریقے سے دہی کھانے کے ایک طریقے سے ایک سے لے کے دس تک ٹاپ ٹین ویز آف ہاو ٹو کیپ یور ہارٹ ہیلڈی ٹاپ ٹین ویز ہاو ٹو کیپ یور ڈائٹ ہیلڈی یہ اتنی چیزیں ہیں نا تو آپ کو یوں لے گا کہ آج تک جو ہم زندگی گزار کے آتے رہے ہیں تو بڑی کیا مطلب بکواستی مطلب میں نے نہیں پتا لگا آئی تک کہ چالیس سال کی عمر میں جا کے آپ کو ریلائز ہوگا میں آتے ساری عمر دہی نہیں ٹھیک کاندھا رہا ہوں یہ رستہ بہت لمبا ہے اس ڈسکیشن کو بہت ڈرینٹ کیا جا سکتا ہے لیکن انٹرنیٹ کو چھوڑ دیں میرا خیال میں جو انٹرنیٹ کے اوپر زندگی ہماری گزر رہی ہیں میرا میجر انٹینٹ ہے جو آج کل آپ کو گھر سے باہر نکالنے کا اس کے انگل کے اردگز رہتے ہوئے کچھ لائٹر نوٹ میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ہم دہی سہی طریقے سے تیس سال تک کھائی یا نہیں کھائی پیرنٹس ہمارے نے آپ پہ زور اور ہمارے پہ زور زیادہ دیا اپنے پہ زور زیادہ نہیں دیا اس کے اندر بھی جو انگل میں پیزنٹ کرنے ہی کوئی جو کہہ رہا ہوں صرف یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا جو ہے یہ پرارٹی ہماری ہونی چاہیے اور اللہ آپ سب کا بھلا کریں کہ آپ انٹرنیٹ کو چھوڑ دیں گوگل کیا کہہ رہا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ آج سے پہلی کچھ جنریشن ہمارے پیرنٹس ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی کہ بیک گراؤنڈ جانا ضروری ہے تو بھائی جن بیک گراؤنڈ سمپل یہ ہے ہیلڈی ہیبٹس جسے کہتے ہیں عدات وہ اپنا ہی ہے سب بہترین ہو جائے گا اپنے رہنے اردگرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھنا ہے آپ نے یہ بات جب میں کرتا ہوں تو اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ اپنا اور اپنی صحت کا اپنا اور اپنے ماں باپ کی صحت کا بہترین طریقے سے خیال رکھئے ہر کام بابا گوگل نہیں کر سکتا کچھ کام ہمیں خود بھی اٹھ کے کرنے ہیں اس کی طرف دھیان دینا زیادہ ضروری ہے ملیں گے ایک اور بھی لوگ میں ایک نئی گپ کے ساتھ